آج کی کہانی ایک ایسی فیملی کی ہے جنہوں نے سفر کیا اتنا سفر کیا اور اتنا زفر سمیٹا تب میاں بیوی بچے سمیز جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے اور بوٹر بائیک پر سفر ہو رہا ہے چونکہ انہی کی فرمیش تھی تو تین سال سے تو چل رہا ہے عبدالرہمانی وہ شخص ہیں جنہوں نے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی سب سے پہلے ایک تصفیر بنائی تھی اور وہ وائرل ہوئی تھی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم میرا نام دانی شسین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور ایک کہاوت ہے کہ سفر وسیلہ زفر ہوتا ہے آج کی کہانی ایک ایسی فیملی کی ہے جنہوں نے سفر کیا اتنا سفر کیا اور اتنا زفر سمیٹا کہ اکیس ہزار پانچ سو کلومیٹر سائیکل پر کئے اور اس کے بعد فیملی بنی تو اب میاں بیوی بچے سمیز جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے اور بوٹر بائیک پر سفر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے ٹیورس اور بڑے اچھے فوٹاکرافر بھی ہیں عبد الرحمان پلو اپنی فیملی کے ساتھ ہی موجود ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہنیمون بھی سمجھے اسی بائیک پر کیا عبد الرحمان کیسے ہے اللہ کا شکر ٹھیک تھا جب شادی ہوتی ہے تو عمومی طور پر یہ خواب ہوتا ہے کہ ہنیمون پر جانا ہے ترہ ترہ کی جگہ گھومنی ہے بائیک پر جانا ہے یہ کبھی نہیں سوچا تھا میں تو چونکہ پہلے سے اس پر ٹریول کر رہا تھا سائیکل پر بھی کیا بائیک پر بھی کیا تو میری بیگم کی خواہش تھی کہ ہم بائیک پر جو ہے ایک نئے طریقے سے جو ہے ایکسپیرینس کریں کہ اس طرح سے ہم اپنے مومنٹس کو انجوائے کر سکیں تو ہم نے وہ سفر آغاز کی اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا خاص طور پر ان کا کیونکہ ان کا تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور بڑا شاندار رہا تو فرسٹ ایکسپیرینس کیا تھا بابی آپ یہ بتائیے گا اور یہ واقعی شوق تھا یا پھر وہ شوہر کی رضا میں رازی ہونے والے بات نہیں شوق بھی تھا اور چونکہ یہ اتنا ٹریول کر چکے تھے تو میرے لیے وہ تھوڑا الگ سا ایک تھا تو مجھے تھا کہ چلے میں بھی ویسے کر کے دیکھتے ہوں کہ کس طرح آپ نے انجوائے کرتے ہیں اتنا بائک پیجوں ٹریول کر کے اور پھر ہم نے اپلائن کیا اور شادی کے فورم بات چھوے ہم اسی طرح ٹریول سٹارٹ پہتے ہیں شادی کا پہلا سفر بھی آپ کا موٹسائکل پر بائک پرید بلکل میرا خیال ہے آٹھ دس دن بعد ہی چلے گئے تھے اور دریائے سن کے کنارے کنارے کے جو علاقے ہم نے وہ کور کیے تھے بائک پر کیونکہ عبد الرحمن تو ٹرین تھے آپ ٹرین تھی یا آپ کو ڈرنی لگا نہیں ڈرنے والی تو ایسے سے میں کوئی بات نہیں تھی لیکن میں اس طرح سے ٹریل نہیں تھی جس طرح سے یہ کبھی کبھی اتنا لمبا جو ہے ٹریول اس طرح سے آپ کو مشکل نہیں لگتا عبد الرحمن سائیکل پر اکیس ہزار پانسو کلومیٹر کرنا وہ زیادہ مشکل تھا یا بائک پر اپنے بچے اور بی بی کے ہمراہ سفر کرنا وہ زیادہ مشکل جب میں سائیکل والے ایکسپریئنس تھا میرا تب تو میں اکیلا تھا جب یہ ساتھ ہوتے ہیں تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ڈی لائٹ میں ٹریول کرنا ہے اگر میں اکیلا ہوں تو میں نے نائٹ میں بھی ٹریول کر ستا ہوں اور یہ چند پریکوشنز جو ہیں لینی پڑتی ہے ورنہ ٹریننگ تو دونوں کے لیے آپ کو کرنی پڑتی ہے اور جو برداشت آپ کے اندر ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی پیدا ہوتی ہے اس طرح کے سفر میں زندگی کی ہم سفر کو اپنے اس بائک کا ہم سفر بڑھایا اب تو کتنے کلومیٹر کر لیے اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے دو تین سال سے ہم ٹریول کر رہے ہیں بائک کے اوپر اور یہ میرا بیٹا چونکہ ابھی ڈیر سال کا ہے اور اس کو بھی ہم نے پاکستان کے پانچوں صوبے اسی بائک پر دکھا چکے تو کس کس جگہ یہ اب درافے بھی جا چکا ہے آپ کا جو بیٹا ہے بلوچستان سند پنجاب کے پی کے گلگت بلوچستان خنجراب پاس لیٹس یہ گیا ہمارے ساتھ اس کے بعد سکھر گیا پھر بلوچستان میں ہم جھل مکسی کے ایریا ہم نے ایکسپلور کیے وہ لوگوں نے بھی کافی پسند کیے کافی خوبصورت علاقے تو اس طرح سے یہ شورٹ ٹورز میں ہم نے اسے پورا پاکستان دکھا ہے تو گبرات نہیں ہوتی خنجراب پاس تک جیسے آپ گئے آپ تو خیر روڈز بہت اچھے ہیں وہاں پر بھی لیکن اس بائک کے ساتھ جا رہا کیا یہ آسان ہے جو نئے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ گاڑی بھی ہو تو پھر وہ آف روڈ ہو فور بائی فور ہو آپ بائک پہ جا رہے تو نئے جو یہ شوق رکھتے اس کو کیا کہیں گے جا سکتے ہیں اس لئے خنجراب میں نے جب سٹارٹ کیا تھا میں نے شورٹ ٹورز سے سٹارٹ کیا یعنی اگر میں لاہور سے قصور جاؤں گا میں چیک کروں گا کہ میں چلا سکتا ہوں یعنی باقی اوورال پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہے لوگ بہت کوپریٹے ہیں کوئی اگر بائک کے ساتھ میرے ایک دو دفعہ ایشو بھی ہوا تو لوکلز نے کافی کوپریٹ کیا بلوچستان جیسے ایریا میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی بہت زیادہ فاصلے پہ ہے تو وہاں پہ کچھ مسائل بائک کے ساتھ پیش آئے لیکن لوکلز نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا تو اس طرح سے وہ سفر آپ کا بڑا اچھا گزرتا ہے تو بچہ چونکہ ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی ٹرین ہو چکا ہے سفر کرنے کے لئے کیونکہ یہ تو سب دیکھ رہے چیزیں بھی چھیڑ رہے ہیں کہ بائک سٹارٹ اور ہم اپنے سفر کو نکلیں جی بالکل چونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کنسسٹنٹ ہے ٹریول کرتا ہے شورٹ ٹورز ہم کرتے رہتے ہیں ویکنڈز پہ اور لانگ ٹورز بھی اس نے کی ہیں تو اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ایکسپیئنس جا رہا ہے ہمارا اچھا آپ یہ بتائیے چونکہ ماں کے لئے بڑا نرم گوشہ ہوتا ہے بچوں کے لئے تو آپ کو کبھی گھبرات محسوس ہوئے کہ بائک پر آپ سفر کریں اپنے بچے کے ساتھ نہیں کبھی بھی نہیں کیونکہ ایک تو اس کو شوق بہت زیادہ ہے میرا حال سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم دونوں سے زیادہ وہ انجوائے کرتا ہے تو چونکہ وہ انجوائے کرتے ہیں اس لئے کبھی مسئلہ نہیں ہوا کبھی اس طرح سے اسے تنگ نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ جب ہمارا لمبا سفر ہوتا ہے ہم تھوڑی 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 دیر بعد رک جاتے ہیں تھوڑا سٹری لیتے ہیں پھر ہم تھوڑا اس کا موڈ کو بھی دیکھتے ہیں اگر وہ فریش نہیں ہو رہا ہے ہم تھوڑا دیر رک جاتے ہیں اس کا ویٹ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تو اب نیکسٹ ٹور کون سا ہے کہاں جانے کے پلائیں ریسنٹلی ہمارے پلائیں ہے کہ ہم ملتان کے ایردگر کچھ ایریاز ہیں وہ ایکسپلور کریں گے اور چونکہ کرونا کی صورتحال بھی ہے تو ہم وہ دیکھ کے ذرا شورٹ ٹورز کر رہے ہیں تو بھابی نے کبھی گیا تو نہیں کہا کہ کیا بائک پہ گھمائی پھرا ہی رکھتے ہو نہیں چونکہ نہیں کی فرمیشتی تو تین سال سے چل رہے آگے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا تو آپ بائک رائیڈر بھی ہیں چلا بھی لیتی نہیں ہمیں بائک رائیڈر نہیں ہمیں صرف ان کے ساتھ ہی جاتی ہوں اور اسی میں بہت مزا آتا ہے سیکھنے کا پلان ہے سیکھنے کا لگتا ہے کہ مجھے سیکھنا پڑے گا کیونکہ ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے ساتھ تو میں چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی اب درماں بہت تھک بھی جاتا ہے تو اگر مجھے بھی آتی ہو تو شاید اس طرح تھوڑا سا ہمیں دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں اس حوالے سے بھی تو بچے کو آپ اپنے کیا دیکھ رہے ہیں کیا وہ بھی ایک بائک رائیڈر یا توریس بنے گا جی انشاءاللہ گرومنگ ہے اچھا ایک چکے خنجرہ پر گوادر کے آپ نے بات کیا مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ عبد الرحمان وہ شخص ہیں جنہوں نے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی سب سے پہلے ایک تصویر بنائی تھی اور وہ وائرل ہوئی تھی ذرا وہ ہمیں سٹوری بتائے گا بڑی جگہ وہ تصویر وائرل ہوئی اور کچھ چیرلز نے دوسرے جو پلیٹفارمز ہیں انہوں نے آپ سے وہ تصویر بھی شائر لی جی بلکل جب میں نے وہ تصویر لگائی تو ایک دو دن میں کافی زیادہ وہ وائرل ہوئی پھر ہمارے پڑوز کے میڈیا نے میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے وہ تصویر اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ شیئر پڑوز کون سر بھارت نے اچھا تو وہ انہوں نے گوادر پاکستان جی بلکل انہوں نے لگائی تھی ای ایس پین نے رابطہ کیا تھا میرے سے اور اس کے بعد مختلف پاکستانی چینلز نے بھی اس کو شیئر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اگر میرے پلیٹفارم کے تھرو پاکستان کا ایک اچھا حمد جا رہا ہے ایک ایسا جگہ جس کو پروموٹ ہونا چاہیے وہ ہوتی ہے پروموٹ تو ایک اچھی بات ہے تو کرٹیسی لگائی تھی جن سے اس نے تصویر لگائی پاکستانی چینلز سے مجھے شکایت بھی تھی لیکن انہوں نے چونکہ میرے سے باقاعدہ اجازت لی تھی اور انہوں نے مجھے کریڈٹس دیا تھا تو میں نے اس کی اجازت ان کو دے دی تھی تو اب چونکہ آپ کی فیملی بڑی ہو رہی ہے تو اس بائیک کو بڑا کریں گے یا ایک اور بائیک خریدیں گے کیا کریں گے کیونکہ ٹیوریزم تو جاری رکھیں گے اس میں مختلف آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں کہ آپ بائیک کے ساتھ ہی وہ کچھ مل جاتی ہیں سپورٹ جس میں بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے سمان بھی آپ کا آ سکتا ہے تو اس طرح کا کچھ ہمارا ارادہ ہے اگلے پانچ سال میں کیا دیکھ رہے ہیں اس شوق اس شوق کو بڑھتا وہی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ میں نے ریسنٹلی بلوچستان میں بہت زیادہ وقت گزارا ہے جو کہ عموماً ٹوریزم کے حوالے سے اس طرح سے لوگ نہیں دیکھتے تو پاکستان کے اندر ٹوریزم کے مواقع بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ جگہیں روز بروز ہم دیکھتے ہیں ایکسپلور ہو رہی ہیں لوگ بھی جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی یہ شوق وقت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا بہت اچھا مستقبل ہے ٹوریزم کے حوالے سے جو ٹوریسٹ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں میں یہ شعور بھی آ رہا ہے کہ کم از کم ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کو جا کے خود دیکھیں ہمارے وزیر آزم کا بھی خواب ہے کہ ٹوریزم کو فروغ دیا جائے اور لوکلز بھی اب یہ انیشیٹیو لینا شروع ہو گئے آپ جیسے نوجوان ہیں تو نئے آنے والوں کو کیا کس طرح سے گایڈ کریں گے کہ کتنا یہ آسان ہے یا مشکل ہے کوئی بھی چیز جب آپ شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ مشکل ہے شاید لیکن انسان کی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ جس طرح سے اس کو لے کے چلتا ہے تو کوئی بھی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہتی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ نئے ٹوریسٹ میرے سے اکثر بھی رابطہ کرتے ہیں ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ضرور ہمیں پھیریں لیکن آپ اپنی سیفٹی کو ضرور مدد نظر رکھیں باقی جو ہے پاکستان کے کسی بھی ایریے میں میں گیا ہوں بہت زیادہ میں نے ٹریبل کیا ہے تو سیکیورٹی کی صورتحال کا کہیں بھی مسائل نہیں ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بھار کے ملکوں سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا اگر یہ تو بھابی کوپریٹیو ہیں انہوں نے ساتھ آپ کے سفر کیا اگر آپ کی کوئی سفر مجھ سے اپنا راض نہ ہوئے کہ سوال پر کہ ایسی ہم سفر ہوتی ہیں جو کہ اس پہ نامانتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ لی جاتے ہیں پھر یقیناً پھر شاید میں سائیکل پر سفر اپنا جاری رکھتا تو کوئی بھابی کوئی شرط تو نہیں رکھی تھی شادی سے پہلے کہ اگر شادی ہو نہیں نہیں بلکل ہی ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا بلکہ میرا خیال ہے اب شادی کے بعد میں نے بہت سارے ٹرائیویل کی ہے تو میرے لیے بڑا خوشگوار کہ میں ان کے ساتھ ٹرائیویل کرتی ہو سیفٹی میجرز کیا کیا آپ لیتے ہیں اور نئے آنے والوں کو سیفٹی میجرز کے بارے میں بھی ذرا بتائے گا کہ کون سی اتیاتی تدابیر اپنا نہیں چاہیے میں نے اگر بائک پہ نکل لیا ہے تو میں پہلے بائک کی ٹوننگ وغیرہ اور ضروری ساز و سامان جیسے کہ پنچر کی کٹ میرے پاس موجود ہوگی بائک کھولنے کا مومن جو تھوڑا بہت سامان ہے وہ میں رکھوں گا پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے جو کٹ پہنی ہے اس کے اندر سارے سیفٹی کے میجرمنٹس موجود ہوتے ہیں ہیلمٹ کا لازمی استعمال کروں ڈے لائٹ میں میں سفر کروں صبح آپ بے شک جلدی سٹارٹ کر لیں اور مغرب تک اندھیرہ ہونے سے پہلے آپ کر لیں تو وہ اچھا سفر گزر جاتا ہے باقی میری اب کوشش ہی ہوتی ہے اب تو چونکہ کافی عرصے سے میں کر رہا ہوں تو لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں جس جگہ میں جانے تو میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور تاکہ اسٹے کے حوالے سے کوئی مشکلات نہیں ہے تو باقی یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ انسان کو سفر کرنے سے پہلے دیکھنی چاہیے اور باقی انپریڈکٹیبل جو مشکلات ہوتی ہیں جو اس کا بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ تو کہیں بھی آ سکتی ہیں اس شوق کو بڑھانے کا ارادہ ہے یعنی کہ اپنی ایک ٹیم بنانے کا جو مل کے اکٹے سارے بائیک رائیڈر سلیں یا یہی پلان ہے کہ انہیں اسے صرف فیملی تک محدود رکھنے میرا اس طرف ارادہ کبھی نہیں آیا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہم دونوں ملازمت پیشہ بھی ہیں تو جیسے ہم نے ویکنڈ پر پلان کیا شورٹ ٹورز پلان کیا ہم نکل گئے تو وہ ہمارے لئے آسان ہے جب آپ ایک گروپ بناتے ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو وہ اس طرف میرا ارادہ نہیں ہے تو جوب اور شوق یہ دونوں ایک اٹھے رکھنا مشکل نہیں لگتا اس میں میری ایک اور خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے ایسے میرے آفیسرز آفیشلز مل گئے ہیں جو کوپریٹیو ہیں تو عموماً میرے ویکنڈ ٹورز بھی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک چھٹی اگر میں نے لی ہے تو سیٹیڈر سنڈے اس میں ملا آگے تین دن کا ایک اچھا ٹور ہم کر کے آ سکتے ہیں تو باقی میں اپنے آفیسرز کا بھی شکر اگزاروں کہ وہ اس شوق کو سراتے ہیں اور اس وجہ سے ابھی تک کامیابی سے چل رہا ہے اچھا اب چونکہ آپ نے تقریباً پورا پاکستان گھوم لیا اب پاکستان سے باہر بھی اس بائک کو لے کے جانے کے ارادہ ہے جی میرے خواہش ہے کہ اٹلیس مسلم کنٹریز جو ہیں کیونکہ ان کا بہت دیکھنے کی چیزیں ہیں تو میری خواہش ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد شروع کیا جائے چلیں بہت سے دعائیں آپ کے لئے اور آپ کا جو نیا سفر ہے اس کے لئے بہت سے دعائیں ہیں کہ یہ بڑا اچھا گزرے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کتنا پرامن ملک ہے جہاں پر ایک بچے کے ساتھ اور اپنی میسیس کے ساتھ ایک پوری فیملی اور یہ سفر کرتی ہے اور بڑے اتمنان سے یہ سفر کرتی ہے تو یوں ہی یہ سفر جائری سائی رہے گا آپ بھی اگر یہ سفر شروع کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانی شسین کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے بات